السلام علیکم میں حربینا متین آرہم گارڈن میں لیکوڈ فٹیلائزر شیئر کر رہی ہوں اس کو آفری میں بنا سکتے ہیں اور اپنے پلانٹ کو صحت مند بنا سکتے ہیں سردیوں میں پودے جو ہے ڈورمنسی میں چلے جاتے ہیں سو جاتے ہیں ابھی ان کا اٹھنے کا ٹائم ہو چکا ہے اور ان کو خوراک کی بھی ضرورت ہے اس کے اوپر بیماریاں بھی حملہ کر دیتی ہیں گرمیوں میں اکثر پلانٹس بیمار ہو جاتے ہیں اور کیڑے بھی لگ جاتے ہیں مٹی میں فنگس اور کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو ابھی اس کو ہم نے محفوظ بھی رکھنا ہے بیماریوں سے بھی بچانا ہے اور صحت مات بھی بنانا ہے یہ جو آپ کو آلو نظر آ رہا ہے آلو میں پوری غزائیت ہے جو ایک پلانٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ اس میں وائٹامین سی وائٹامین ای بوٹاشیوم میگنیشیوم کیلشیوم آئیرن سب کچھ موجود ہے آلو کے چھلکے میں انٹی بیکٹیریا کے عامل بھی پائے جاتے ہیں آپ اس کا چھلکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ابھی چھوٹے سائز کا آلو پورا ہی استعمال کریں گے چھوٹے پیسیز میں اس کو کار لیں گے بلکہ آلو کو آپ خوش کر کے اس کا پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں گرم اور تھنڈی دونوں تحصیل موجود ہیں جو پودے کو صحت مت بناتی ہے اور اس کی زندگی کو لمبا کرتی ہے پودے کی زندگی بھی لمبی ہو جائے گی کیونکہ وہ بیماریوں سے بچا رہے گا آلو کے چھلکے کو مٹی میں جب ڈالیں گے تو جڑے جو ہے وہ دونوں چیزیں اس کو ملیں گی تھنڈی اور گرم چیزیں ملیں گی اور پانی کی بچت بھی ہو جائے گی یہ جو آپ کو انڈے کے چھلکے نظر آ رہے ہیں اس میں بھی سب کچھ موجود ہے انڈے کے چھلکے میں پوٹاشیم بھی ہے فاس فورس بھی ہے کیلشیم بھی ہے ایسے الیمنٹس موجود ہیں جو کیڑوں سے محفوظ رکھے گا یعنی کہ مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے سنیل اور سلکز نہیں آئیں گے اس سے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کرشٹ کر لیں گے چھلکوں کے اندر جو لیکوڈ ہے وہ نہیں لگا ہونا چاہیے چھلکوں کے چیزیں دھونے کے بعد خوش کر لیں گے پھر یوز کریں گے اگر لیکوڈ لگا رہے گا تو پھر وہ بہتر نہیں ہوگا پلانٹ کے اوپر استعمال کرنے سے الٹا نقصان پہنچے گا اس کے اسماع سے کیڑے مار جائیں گے اب اس ساری چیزوں کو ایک جار میں ڈالیں گے چھلکے بھی انڈے کے ڈال دی ہیں اور آلو کے چھوٹے پیسیز بھی ڈال دی ہیں دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب اس میں ایک قدر دور چیز کا اضافہ کریں گے جو مٹی کے لیے بہترین ہیں سرکہ شامر کریں گے اب اس میں سرکہ ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈال سکتے ہیں اور دیکھیں تینوں چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور آپ پانی ڈالیں گے سردیاں اور درمیانے موسم میں آپ دو سے تین گلاس پانی ڈالنے کے بعد پانچ دن رکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی نہ ہی سردی ہے نہ ہی گرمی ہے موڈریٹ قسم کا موسم ہے تو تین گلاس بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور ڈالنے کے بعد پانچ دن کے لیے اس کو رکھتے ہیں کسی چھوان والی جگہ پر اگر گرمیوں میں بنانا چاہتے ہیں تو تین دن رکھیں تین دن سے زیادہ مت رکھیں اور چھوان والی جگہ پر رکھیں اور بہترین قسم کی فٹیلائزر سپلیمنٹ ٹانک تیار ہو جائے گا جو پلانٹ کے لیے بہترین ہے آپ اس کا سپری بھی کر سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں کس طریقے سے دینا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب اس کو پانچ دن ہو چکی ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے پانی کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے سہت منسی فٹیلائزر تیار ہو چکی ہے جو اس میں سے چیزیں نکلیں گے ایک دفعہ اور آپ اس کی فٹیلائزر بنا سکتے ہیں اس میں پانی اسی طرح ڈال کے پھر رکھ سکتے ہیں اور صرف آپ اس میں سرکے کا اضافہ کرنا ہے باقی ساری یہ ہوئی چیزیں ہوں گی کسی دوسرے جار میں ڈال دیں گے اس کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے یہ لیکورٹ جو ہے اتنا طاقتور ہے کہ مٹی میں جو کیڑے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور پلانٹ کی جنگ کو جو کیڑے لگتے ہیں اور بیماریاں لگتی ہیں نیمو ٹوڑ گھانٹوں والی پاس ہوا پودا نکالتے ہیں مر جاتا ہے کمزور ہو جاتا تو دیکھتے ہیں کہ جڑوں میں گھانٹیں گھانٹیں سی بنی ہوتی ہیں گھانٹیں بھی اسی وجہ سے بن جاتی ہیں کہ اس کو خوراک نہیں ملتی اور پلانٹ کمزور ہو جاتا ہے اس میں وہ ساری خوراک موجود ہے جو پلانٹ کی ریکوائرمنٹ ہے جو پلانٹ کو صحت باندھ بنائے گی آپ یہ لیکورٹ فٹیلائزر بنائیں اور اپنے گارڈن کے تمام پلانٹ کو دے سکتے ہیں جو بیش لگائے ہوئے ہیں ان کو بھی دیں اور جو ویسے پلانٹ ہیں ان کو بھی دیں سبزیوں والے پھولوں والے پھلوں والے سب کو دے سکتے ہیں اور ان کو صحت باندھ بنا سکتے ہیں سبزیوں کا سائز بھی بڑا ہو جائے گا اور سبزیاں بہت تیزی سے گروہ کریں گی ساری خوراک مل جائے گی مٹی میں فنگس اور کیڑے بھی نہیں لگیں گے بیلنس ڈائٹ ہے وہ پلانٹ کی جڑ کو مضبوط بنائے گی جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا پھولوں کا اضافہ زیادہ ہو جائے گا سرکار جو ہم نے استعمال کیا اس سے پھول زیادہ لگیں گے پلانٹ سے بیلنس ڈائٹ ہے آپ بنائیں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کا کیسا ایکسپیرنس رہا فور مور ایکسائٹنگ گارڈنگ ویڈیوز لائک اور سبسکرائب آر ایم گارڈن ٹیک کیر اللہ حافظ